اسلام علیکم میں ہوں آپ کا محصبان ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ملک عمران افیشل یوٹیوب چینل سارا جولائی کے انتخابات ہو چکے ہیں پنجاب کی پاک کس کے سر پہ بندنی ہے کس کا فیصلہ آج بھی ہو جائے گا لیکن اس الیکشن نے بہت سائے سوالات اٹھائے تو ہیں ساتھ خموشی سے کچھ جوابات بھی عمام کی نظر کی مثال کے طور پر بیس سیٹیں پنجاب کی تھی پنجاب کی بیس سیٹوں کا الیکشن جو کہا جا رہا تھا کانٹے دار مقابلے کا ہوگا وہ ون سیڈیڈ را اس کی بڑی وجہ کیا تھی اس کی بڑی وجہ شہباز شریف کی وہ لالچ تھی کہ حمزہ شہباز کو پنجاب کا سی ایم بنایا گیا اس کے ساتھ ساتھ یہ میں بتاتا چلوں کہ لاہور کی چار سیٹوں میں سے جو تین کی سیٹوں کے فیصلے ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کا انتخاب کیا نون لیک نے جو آل ریڈی مخرف عراقین تھے پی ٹی آئی کے جنہوں نے ان کو سی ایم بننے میں شہباز شریف حمزہ شہباز کی مدد پی ٹی آئی کا ووٹ بینک متاثر نہیں ہوا بلکہ نون لیک کا ووٹ بینک مزید توٹا کیونکہ نون لیک کے پاس ورکر بہت زیادہ تھے پنجاب میں ان کا بہت مزید اور اچھا ہولڈ تھا لیکن اس کے باوجود وہ پنجاب سے چار سیٹیں نکالنے میں کامیاب تھے اس کی سب سے بڑی وجہ جو اب کھل کر سامنے آئے گی وہ آنے والے وقت میں مریم نواز کے کچھ بیانات ہوں گے یوان قریب حکومت کو وفاق میں نئے الیکشن کی طرف لے جانے میں کرامت ثابت ہوگی اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب نے جو مہم کا آغاز کیا اور جس مہم کو لے کر وہ آگے چلے انہوں نے سیدھا ٹارگٹ جو بنایا وہ وہیے بیس آرکین ہی تھے بقیدہ ان کا نہ صرف بدنام کیا ان کو بلکہ ان کو ایک کہاوتی الفاظ استعمال کر کے لوٹا کہہ کہہ کر ان کی شخصی جو وہ خوبصورتی تھی یا شخصی جو ایک ہول تھا اپنے علاقے میں وہ ختم کیا ان کے مقابلے میں جو آرکین ہوں کھڑے ہوئے پی ٹی آئی کی مدد سے انہوں نے بہت زیادہ اکسیدت کے ساتھ ووٹ آسائے دی یعنی یوں کہنا چاہیے صرف ایک سیٹ کا مقابلہ جو کانٹے دار ہوا باقی ستارہ جو اٹھارہ سیٹیں تھیں وہ کلین واش ہوئے ہیں نون لیگ کی اس ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ان کا خود کا اندر کی لالج تھی جو ان کو اس نہج پر لے آئی اس کے ساتھ پنجاب کے حالات میں اب آنے والے وقت میں کیا فیصلے متوقع ہیں یہ تو وقت بتائے لیکن یہ بات کلیر ہو چکی ہے کہ پنجاب نے اس دفعہ اپنی پاگ کا فیصلہ پرویز علائے کے صورت میں کیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پرویز علائے کتنی دیر تک ایزا سی ایم پنجاب میں کام کرتے ہیں کیونکہ وفاق میں حکومت نون لیگ کی اور دو صبح میں پی ٹی آئی رن کرے گی پنجاب اور خیبر پخترخہ لیکن جس طریقے سے حالات مزید خراب سے خرابتر ہوتے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ الیکشن کی کال جلد کر دی جائے اور اس سال نومبر سے پہلے پہلے الیکشن کال کر دی جائے آپ دیکھ رہے ہیں ملک عمران فیشل میں ہوں آپ کا مزمن ملک عمران نئی اپ ڈیٹ کے لیے میری ویڈیوز کو وزٹ کرتے رہیے شکریہ اللہ حافظ